اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کہ آپ سب سی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کی خبروں سے ہمیشہ گلے اپڈیٹ آناشاتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کافی زیادہ امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتینے والا ہوں کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں گرفتاری چیکنگ اور اچھی خبر آ رہی ہے اٹھارہ نمبر ویزا والوں کے لیے کیونکہ ان کے لیے کچھ سرویس فری اف کوشٹ دی جائے گی تو چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں آنے والے وقت میں ایسا ہی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوئیت کے اندر ابھی کچھ جگہوں پہ جو ہسپٹل وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں اور ان میں جتنے بھی ویزا نمبر اٹھارہ پہ جائیں گے یعنی کہ خاتم ویزا پہ جائیں گے تو ان کے لیے کچھ سرویس اوالیبل رہے گی کچھ چیزیں فری اف کوشٹ دی جائیں گے لیکن اس کے لیے ان لوگوں کو اپرمنٹ لینا پڑے گا اور اس کے بعد میں اپنا علاج وغیرہ جو بھی ہے چیک اپ وغیرہ یا فریک کامہ لگانے کے لیے جو بھی آپ کے میڈیکل وغیرہ ہوں گے سارے جو ہے فری اف کوشٹ رہیں گے تو یہ کافی اچھا قدم اٹھائے جا رہا ہے قوید گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے وقت میں یہ بہت ہی جلدی احمدی ایریا میں ایک ہسپٹل ہے وہ چالو ہونے والا ہے اور اس میں کچھ بھی تھوڑا بہت فیس رکھی جائے گی ہے بلکل فری اف کوشٹ رہے گا مسئلہ وہ جن سے ہی چالو کیے جائے گا ابھی پورے طریقے سے تیار ہونے میں کوئی سمیں لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے لیکن اس کے بارے میں آپ کے لئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہے عید جو ہے آج آپ لوگوں نے کر لی ہے اور الحمدللہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیز وغیرہ اب ان گھنٹیوں میں کل کی عید ہوئے گی تو آپ اگر قوید کے اندر ہیں تو اس چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں اپنے گھومنے فننے کا آپ الگ الگ چھوٹویل بنا سکتے ہیں اور ابھی جو ہے آپ کی چھوٹی وغیرہ سب ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ چکی ہیں تو آپ کہیں بھی گھومنے فننے جاتے ہیں تو اپنا سیویل ایڈی کارڈ اپنے ساتھ میں لے کر جائیں اور ایسی جگہ گھومنے نہ جائیں جس سے آپ کو خطرہ ہوئے یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے کسی چیز میں شامل ہو جائیں پھر کسی بھی طریقے سے غلط کام کریں تو ایسی چیزوں سے آپ بلکل بچیں ہم بات کر لیتے ہیں ہم پہ دو ادھیکاریوں کو پکڑ گیا ہے کسٹم ادھیکاریوں کو کیونکہ یہ سالمی بورڈر سے دو بندوں کو انہوں نے انٹر کروایا تھا ان کو پکڑ گیا ہے پھر ان کے دھروی نہ پکڑ گیا تو اگر آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو سب ہی لوگوں کے اوپر کارروائی کی جاری ہے چاہے وہ دیر سے پکڑے جائے لیکن پکڑے ضرور جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو لوگ illegal ہیں ابھی مافی نامے کا کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آیا ہے جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں یا پھر کسی بھی طریقے سے بہت سارے لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے تھے کہ مافی نامہ ملے گا نہیں ملے گا کیا ہے کیا نہیں تو اس طریقے کا کچھ بھی اپڈیٹ نہیں آیا اگر ان فیچر آتا ہے کچھ بھی اس طریقے کا اپڈیٹ ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے فیلحال میں اتنے ہی تا ویڈیو میں ملیں گے سنیٹ سوڈیو میں یہ اتنا ہو سا کہ اس ویڈیو کو آگا شیئر کریں کمینڈ کر کے اپنی رائے بتائیں آپ اپنا خیلے لکھیں اپنی فیملی ویلوگ خیلے لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی